آہ چار تاریخ کو میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں پانچ میمبری کمیٹی کا جو ہے وہ نکتی کی گئی تھی کہ کندر سرکار سے کوئی بھی بات کرنی ہوگی یا کندر سرکار کو کوئی بھی بات کرنی ہوگی تو وہ اس پانچ میمبری کمیٹی سے کر سکتی ہے جو بچے ہوئے مددے ہیں آہ جیسے ایم ایس پی پہ کمیٹی بنانی ہے کیسے بنے گی آہ کب تک وہ رپورٹ دے گی یا جو شہید ہوئے ہیں ان کا معاوضہ آہ ان کو نوکری یا جو کسان اندولنوں میں سہیوں کی رہے ہیں جیسے اینہ رہی ہیں یا آہ ان آہ ان کو بلیک لسٹ کیا گئے یا کئیوں پہ ویسے ریڈ کی گئی ہے کئی ایجنسیوں نے تو ان سبھی مددوں پہ چرچہ کرنے کے لیے پانچ میمبری کمیٹی کا گٹن کر دیا گیا تھا تاکہ آہ آپس کے طال میں آسان ہو جائے لیکن آہ سرکار نے چندر سرکار نے ابھی تک اور سٹیٹ سرکار نے بھی کسی نے ابھی تک آہ اس کمیٹی کو نہیں بلایا ہے اور آہ ابھی تک کوئی بات نہیں کی ہے اور کل جو ہے وہ ہماری آہ سبھ مورکے کی میٹنگ ہے تو آج ہماری پانچ میمبری کمیٹی کی میٹنگ بھی تھی جو اس کے بعد جو نو میمبری جو میٹی اس کو بھی بلا لیا گیا تھا تاکہ ایک پار درسی بات ہو جائے اور اس میں کل ملا کے پھینٹرہ یہ کیا گیا ہے کہ ہمارا جو اندولن ہے وہ جیسے پہلے تھا وہ زاری ہے اور کل کی میٹنگ میں آہ جو کل کی اسکیم کی میٹنگ ہے اس میں اگلے کاری اکرم کا ہمارا نرنے لے لیا جائے گا اندولن کو آگے بڑھانے کے لیے کل کی میٹنگ میں جو ہے وہ فیسرہ سبھی کی سہمتی سے لے لیا جائے جائے گا جو ابھی تک سرکار کی طرف سے کوئی میسیج نہیں آیا ہے اس لیے ہمیں جو کل کی میٹنگ ہے اس میں ہم جو ہے وہ اگلہ اندولن کیسے لڑیں اگلہ ہمارا قدم اندولن میں کیا ہو اس کا بہترہ کل کی میٹنگ میں لے لیا جائے گا جی سر دو سوال ہے ایک ایک بار سارے بولنے یہ مشہ تو آگیا ہے جو آنا چاہیے تھا کی کمیٹی سرکار کی اچھا تھی منسا تھی کمیٹی چھوٹی وہ اس کا بیٹھن کر دیا گیا اور اپیشہ یہ تھی کی سرکار بھارتہ کے لیے بلائے گی تو ابھی تک کوئی سندے سا آیا نہیں ہے تو بہت زیادہ کچھ مشہ نہیں ہے کل جو بیٹھک ہوگی اس میں آگامی رڈنی تھی وہ آندولن ابھی ہمارا جاری رہے گا اور کل کی بیٹھک میں مہترپونڈر نے لیے جائے گی پترکار ساکیو آج جیسے کی کہا گیا سیوکت کسان مورچے کے پانچ میمبری کمیٹی کی میٹنگ یہاں پر سنگو بارڈر میں ہوئی اس کے بعد میں نو میمبری کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی اور چار ڈیسنبر کو جو پانچ میمبری کمیٹی اس سیوکت کسان مورچہ نے تائی کی تھی ہماری یہ امید تھی کہ اس کے بارے میں کچھ بات آگے بڑھے گی ایک سال کے بہت بڑے آندولن کے بعد ایتیاسک آندولن کے بعد سرکار کو یہ تینوں قریشی قانون رد کرنے پڑے یہ ہمارے پورے بھارت کے کسانوں کی ایک زبردست جین ہوئی ہے لیکن کچھ جو باقی مسئلے تھے ان مسئلوں کے اوپر سرکار کے ساتھ وارتہ ہو اور وہ بھی مسئلے دے ہو جائے اسی لیے یہ پانچ میمبری کمیٹی سیوکت کسان مورچہ نے تائی کی تھی اس میں ایم ایس پی والا بہت ہی مہتو پورنا سوال ہے پورے بھارت کے کسانوں کے لیے بجلی بل کو واپس لینے کا سوال ہے یہ تو صرف کسانوں کے لیے نہیں لیکن پورے جنتہ کے لیے کیونکہ ان کے بجلی در بہت بڑے پیمانے پر بڑھیں گے وہ ایک ماملہ ہے پرالی کے اندر کسانوں کو ستانے والا ماملہ وہ ہے لیکن اور دو بہت ہی مہتو پورنا اس آنطولت سے نرمان ہوئے جو مسئلے ہیں ہمارے ہزاروں کسانوں کے اوپر چاہے وہ ہریانہ ہو پنجاب ہو اتر پردیش ہو اتر آخند ہو مدی پردیش ہو راجستان ہو اور پورے دیش کے اندر ہزاروں ایسے مکد میں ہمارے کسانوں کے اوپر ڈالے گئے ہیں پچھلے ایک سال میں ان کو کسی بھی حالت میں واپس لینا چاہیے اور جو ہمارے سانسوں سے جیادہ شہیر ہوئے ہیں ان کو معاوضہ دینا چاہیے اور ان کا پریواروں کا پنروسن کرنا چاہیے ان سوالوں کے اوپر سرکار کے ساتھ چلچہ اپیکشت تھی لیکن درباگی سے پچھلے دو دن میں اس کے بارے میں سرکار نے کوئی اگوانی کی نہیں ہے تو کل جو سیوکت کسان مورچہ کی میٹنگ ہوگی اس میں اس آندولن کو زیادہ تیز کرنے کے ہشہ میں یوکیووندرنے یہ کل سیوکت کسان مورچہ یہ ضرور لے گا سرکار کو اس بھرم میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس آندولن ختم ہوا اگر یہ ماملے نہیں چھوٹے تو اس آندولن زاری رہے گا اور زیادہ تیج کیا جائے گا کل کے اس کے ایم کے میٹنگ میں اس کے بارے میں نردے لیے جائیں دیکھئے میرے ساتھیوں نے بتایا انہیں اس تاریخ کو پردان منتری جی کہ گوسنا کے بعد ایک امید بندی تھی کہ یہ جو پچھلے ایک برس سے آندولن چند رہا اس کا سماپا نزدیک آ گیا کرسی منتری نے بھی کیان دیا اس وشے کو دیکھے اور دیس میں ایک ایسا واتانون بنانے کا پریاس کیا دیا کہ کسان جو ہے وہ اپنے کچھ وشے لے کے نہیں آیا وہ راجنیتی پارٹیوں کے برگلانے سے یا راجنیتی پارٹیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کسان دلی میں ہے اس طرح کا ایک واتانون کسان آندولن کو بدنام کرنے کے لیے جو تیار کرنے کا پریاس کیا جا رہا تھا اس کو مدد نظر لکھتے ہوئے ہم نے چار تاریخ کو اپنی ستیتی کو سپسٹ کیا ایک چھوٹی کمیٹی کا گھٹن کیا اور ایک عدھکار کمیٹی بنائی گئی تاکہ دیس کی جنتہ کو یہ پتہ چل سکے کسان جو ہے اس معاملے کو سماپت کرنا چاہتا اپنی سوشہوں کا سمادان چاہتا بار بار یہ پھیلانے کا پریاس کیا گیا کہ ان کی مانگ تو پوری ہو گئی ہے ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں آپ کے مادم سے ہم نے کوئی مانگ ایسی جوڑ نہیں جوڑی ہے جو ہمارے مول مانگ پتر میں نہ ہو ایم ایس پی کا مودہ پرالی کا مودہ یا بجدی مل کی بات جو تھی وہ ہمارے مول مانگ پتر میں تھی اور سرکار سے جب بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پہلے تین کانونوں پر فیصلہ ہو جا اس کے بات تمام باتیں نکتا لی جائیں گی جیسے یہ تین کانونوں پر فیصلہ ہوا ہم نے سرکار کو وہ بات یاد دلائی کہ آپ کا وائدہ تھا جو بچے ہوئے بشے ہیں ان پر چرچہ کر کے اور ان کو نمٹا لیا جائے گا تو ہم کوئی نئی مانگ ہم نے جوڑی نہیں اپنے جو مانگ پتر تھا بلکہ اس میں سے چار مانگ ہم پہلے ہی چھوڑ چکے تھے ان پہ ہم نے چرچہ کی نہیں کہ آپ چار پہ چرچہ کر لیں چار کو ہم چھوڑتے کہ وہ چار باتوں میں سے تین کانون پر واپس لے لیے گئے قریب قریب جو رالی والا معاملہ تھا اس میں ایک کلوج کو چھوڑ کے سے مطی بن گئی تھی وہ ہمارا بینڈنگ ہے بجلی بل کو واپس دینے کی سرکار نے گوشنا کر دی ہے وہاں تجھ نہیں رہتا ایم ایس پی ایک مخمودہ جو پورے دیس کی مانگ ہے جس کو لے کے پورے دیس کا کسان ٹک ٹکی لگائے جو کسان مرچہ ہے اس کی طرف دیکھ رہا اور سرکار کا وائدہ بھی تھا کہ ایم ایس پی پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے اسی بات کو لے کے اندرنتر پریاز کر رہے ہیں اور جیسی سرکار پہلے ایک میسیج دے رہے تھے سرکار کے بڑی کمیٹی ہونے کی وجہ سے کوئی سارت تک بات نہیں ہو پاتی ہے اب ہم نے اس کا بھی سرکار کے رہیے کو دیکھتے ہوئے کہ سرکار اس کو سنگیان میں لے کے اور باتشید کو ختم کرے گی جانبوں لوگ کو لیکن جو اداسیت تھا سرکار نے پھر دو دن میں آج تیسرا دنے دکھائی ہے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ سرکار کیول اور کیول یہ میسیج دینا چاہی تھی کہ کسان باجد ہے اور کسان جو ہے انیسیسری اس معاملے کو لمبا کیسے رہے ہیں ہم دیش کو اکتے مادی ہم سے اور سرکار کو ہی بتانا چاہتے کہ ہماری کوئی جد نہیں ہے یہ ہماری مانگے ہیں جو مانگ پتر کے مادی ہم سے ہم نے رکھی تھی ان کا نراکرن کریں سرکار نہ تو جیسے میرے ساتھیوں نے بتایا کل ہم زیادہ بیٹس نہیں سکتے ہیں ہم یہاں اندولن کے لیے آئیں یہ کوئی ہمارا پیشہ نہیں ہے وشاکور کے نراکرن کے لیے آئیں سرکار نہیں کرتی ہے تو ہم اندولن میں جو ہم نے پہلے ہمارے تہکاری کرم تھی ہم اپنے مستردی کے ساتھ ایک اور بات پھیلائی جا رہی ہے کہ کسان لوٹ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کسان پورے سال لوٹتے رہے ہیں اور آتے رہے ہیں ہمارے کسان مورچے میں ایک پرکریہ ہے ہمارے لوگ کھیٹی کرتے ہیں تو بیس دن کے لیے مہینے کے لیے پندرہ دن کے لیے ہر آدمی کو بتایا کہ اس کو مورچے پہ کتنے دن یہ آنا جانا لگا رہتا اس پرکریہ میں کوئی جا رہا ہوگا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ اندولن خطب کر کے کسان لوٹ رہے ہیں یہ پرکریہ بلکہ ہم کل اپنے مورچے میں اس گھڑنیتی کو بھی بنائیں گے کہ کس طرح سے اس مورچے کو آگے بڑھانا ہے کیا اگلا ایکشن ہوگا کل ہم یہاں سے پہنچنا کریں یودویر جی آپ کی بات ہوئی ہوم مینیسٹر سے آپ کے پاس کال آتا ہے اس کے بعد ہم نے کمٹی بنائی اسی کے بعد یہ ساری پرکریہ شروع ہوئی تھی اور ہم بھی یہ امید کر رہے تھے کہ یہ بات جو شروع ہوئی ہے اس کے سارتھر پرنام نکم لے گئے لیکن یہ جو رویہ پچھلے دو تین دن دھا ہے اس سے نراشہ ہوئی ہے بات کا ماحول بنانے کا پریاس کیا ہم نے بڑے کھولے من سے آپ لوگوں کے ماتنم سے کممینکیٹ کیا کے کسان اس معاملے کو رپٹانا چاہتا ہے لیکن نراشہ جنہ کے سرکار کا بات چیت کے لیے کمیٹی کو نہ بولانا یہ درساتہ ہے کہ سرکار کبیر نہیں آنگلو جو دیگر آپ نے کہا ہے کہ یو پی میں کیسے کو لکھ کر یہ چرچے کی واپس کی ہے یو پی کے جو مسلے تھے وہ ہم نے اس دن بھی گوشنا کر دی تھی مختر پر دیس سرکار نے ہمارے جو کیسے درد بھوئے دے اس دوران ہم کو واپس لینے کے بیے ہم نے سہمت ہی جلا دیا پھر ایک جو چیز میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے لوگوں سے اب سبی سے انجانن کی جب آپ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اندولان کو تیو رکھیا جائے گا تو آپ لوگوں کا ایک کاریکام تھا مرشن یو پی جس کے تحت جو چناؤر میں بیجے پی کی خلافتان کی بات تھی کیا اس کو جو ہے مطلب آپ انٹینٹیفائی کریں گے کوئی بھی نہیں سب پوچپونڈ مطلب ہم نے پوچپونڈ بھی نہیں کیا تھا وہ تو سٹینڈ ہی کر رہا ہے ہمارا فرشن یو پی کوسپونڈ تو جب کریں گے جب ہمارا کوئی انتین لڑنے ہو جائے گا جب تک انتین لڑنے نہیں ہوتا جو کہ ہمارے دنوں کو گوسیت پروگرام ہیں کچھ پروگراموں کو ہم نے کچھ سمیے کے لیے سسونڈ کیا تھا لیکن نشطر طور پر اگر ہماری سہمت ہی نہیں بزتی ہے تو کیوں بھی ہمارے پہلے سے دیکھ کری چھو ایک سوال ہے سر اہم سوال ہے کہ وہاں پر گرفتاریاں ہوئی ہیں کسانوں کی ان کی پیر میں کس طرح سے کر رہے ہیں ان کی باہر نکلنے کو لکھر بھی باتشیت ہوگی یا ان کی کیسے بھی واپس ہوگی ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے اور پر تھی دن کی جو پرگتی ہے اس پر نظر رکھے ان کا کس طرح کی مدد ان کو چاہیے یا دوسرے بھی مسئلے ہیں اسے ہم نیرنطر ان کی تچ میں ہیں اور آپ کو اچھے کریں پتا ہے کہ سوپریم کورٹ نے سیدھا سنگیار میں اس بشے کو لے رکھا سوپریم کورٹ نے ایک کمیٹی بھی گھٹت کی ہے کہ اس کا ذرگوچے نہ جائے لے تو بہت کچھ کہنے کی ستیتی تو اس لیے کہ لوکل سٹیٹ گورنمنٹ کی بجائے سیدھا سوپریم کورٹ اس کی منیٹرنگ کر رہا اور اس کمیٹی کا انتجار کیا جا رہا جو کمیٹی کچھ کام پہ لگائی ہے سوپریم کورٹ کے ماجب سے اسے دیکھ رہے ہیں تو ایسا اس کو دیکھ رہے ہیں ہم اس کو گدویر سر آپ کی بات آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امیت شاہ کے ساتھ لیے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کیا بولا تھا کیا سجیشن دیا تھا وہ بتا سکتے ہیں ان کا یہ تھا کہ ایم ایس پی پہ سیدانتک طور پہ ہم سہمت ہیں کہ ایم ایس پی ملنے چاہیے کھزان تو اور اس کو اس کے اوپر ایک کمیٹی بنے جس میں کھزانوں پہ پڑھتے نہیں دے اور ایک تیر سمیں سیما میں وہ اپنی ریپورٹ دے گی ایزا انہوں نے آس مست دیا تھا اور باقی مطلب پہ کیا بات ہوئی تھی وہ سہمت تھے کہ جو بھی کیس دلی کے ریلوے کے یا راجوں میں ہیں ان کو واپس لے گیا جائے کچھ مشہیں ایسے دے جیسے کمپنسیشن کا ہے اور نوکری ہے ایم ایسن کی جو بات ابھی ہی ہمارے ساتھ سے ہے ان پہ چرچہ کرنے کی بات تھی تو وہ نہیں ان سے میری کوئی سوکس بات چل ہوئی تھی لیکن دو مودے کیسز واپس لیے جائیں گے اور ایم ایس پی پہ توانکی بنیں گے اور میرا کام اتنا ہی تھا میں کوئی خیصلہ کرنے نہیں میرا کام تو اتنا ہی تھا کہ کنوے کرنے کا اب تو ایسا ہی لگتا ہے اگر کم پلتا ہوتی تو سنیوال کو پتا چل گیا سرکار کو کمرٹی شوٹی کو مٹھی بن گئے گی آج سوہ چلا ہے سر اس کی پولیٹیکل میسیجن کو کیسے سمجھ جائے اس کی پولیٹیکل میسیجن کو کیسے سمجھ جائے ایک طرف اکدام منطری آتے نیشنٹیو پیڈریس کرتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں کوئی بھی تلکی کی اور کوئی بات چیت ہے نہیں یہ ابھی بھی یہ میرا پہلا آنو بھو ہے اس طرح سے وہ عارتائیں نہیں ہوتی ہیں اور اس طرح سے مسکرے ریزارڈ نہیں ہوتی ہیں کہ ٹیلیویزن سے آپ نے کوئی بات کہہ دی اور کوئی اسیو ختم ہو گیا ایک سال سے اندولن اور کسانوں کا اندولن ہیں جو دیش کا موچم کر دی آبادی سے کساٹھ فیصد ہی ہے اور وہ اندولن رد ہے وہ اپنے وشاہ کو لے گیاں بیٹھا ہوا ہے آپ کیلیوزن سے اندولن ختم کرنے کی بات کریں ایک سستہ چالی یہ کہتا ہے کہ بیٹھ کے واعتا ہو واعتا کے بات سمجھ ہوتا جسے کہتے ہیں وہ باتچیت کے مادل سے نکلتا یہ جو ایک قسم سے اس کو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ دوتھکارنے جیسا ہے ایک فیصلہ نہیں کہہ سکتے اسے کم سے کم میری نیجی رائے میں تو یہ کوئی بھی سب بیٹھتی اس طرح سے کسی وشے پہ اپنا ڈرڈے نہیں دے سکتا بات کرنی چاہیئے تھی ٹھیک ہے انہوں نے کہہ دیا ہم نے آبار جاتا ہے کوئی کشی بھی ہے ایک بڑا وشے ہمارا ریزول ہوا ہے یہ کیلی طریقہ ہوتا ہے کوئی کسی بھی اس کا پردان مندری بیٹھت گلا وہ آباز ہوا احساس ہوا کہ یہ واپس لینے چاہیئے غلط ہے بیٹھت گلا بات کرتے کوئی کھلے مند سے اُدار ہٹ دیسے پردان مندری جنرل صاحب کسی اعلان کی تحصیح کی ایک سانسد والوں مارک کڑا جائے تو اس بعد سیوں کہ اسلام ملچے نے کونہ بھی فائنل بھی کر لیتا کیونکہ اس میں بھی پیش ہو جائے تو اس میں ملت بھی کر دیتا سکتا تاہاں کل فیصلہ دوارہ کے لیے لیا جا سکتے جب سرکار نیتین قانون واپس لیے اس کے پہلے ہم نے فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم سانسد پوچھ کریں اور سرکار اگر دو قدم پیچھے ہٹی ہے تو ہم نے بھی اپنی میٹنگ میں فیصلہ لیا کہ ہمیں بھی سکتائی نہیں بڑھتنی چاہیے اور ہمیں بھی دھوڑی دھیل اس پہ دے دینے چاہیے کہ سرکار پڑھنی پہ آلی ہے تو ہم کوئی زیادہ اس میں آگے بڑھ جاکا نہ کریں ہم بھی دو قدم پیچھے ہٹیں سیدھانتک طور پر نزالیت طور پر ہم نے بھی اپنا پڑھنا دیا ہم اس ثقیت کر دیا تھا اور تب سے لے کے انیس تاریخ سے لے کے جو ہمارے گراؤ پڑھا وہ ہم نے بھی اپنی ٹھوڑی دیل کیوں بہت کام ہم نے کر دیئے ہیں لیکن اب جو بات تھی جو بچے ہوئے ہوتے تھے ویسے تو جیسے یودویر جی نے کہا ہے کہ اگر سرکار اسی وقت بات چیز کرتے ہیں جو بچے ہوئے یہ پہلے دن ہی نہیں پٹھ جانے چاہیے تھے کیونکہ جیسے مقدمے ہیں کسی بھی اندولن میں آپ دیکھئے مقدمے اندولن کے فیصلے کے ساتھ ہی واپس لے رہے ہیں جیسے ایم ایس پی کا ہوتا ہے اگر اسی دن بات ہوتی تو اسی دن اس پر کچھ نہ کچھ اچھا ہونا اس میں لکھا کے آ سکتا تھا جیسے اور پیچھ کے معاوضے کی بات ہے جو بھی ہے یہ ایک ہی دن میں ساری گھوزنائی نہیں ہونی چاہیے اس کی تصدار میں نہیں ہونی چاہیے لیکن میں بھی اس کے بیچ میں جیسے جلدہ ٹائم آیا ہوئے ایسی ویسے ہم نے اس کو اکتیس تاریخ اس کو کار دیا اور اس کے بعد چھے تاریخ کا دھا اور چھے تاریخ اور پھر ہم نے سچا کہ نہیں ابھی بات پیٹنگ ہے سینس سرکار بلا لیں لیکن اب نہیں بلاتی تو کل کیونکہ یہ میٹنگ ہے پھر ہوسکتا ہے لیکن سب کی سہمتیس ہے آج تک کی جو بات ہوئی ہے کوئی سکتا ہے کہ رات کو کوئی اور نہیں بات آ جائے تو اس ساری بات پر ہی کل بھی چار ہوگا اور کل پورے ایسی ایم کی میٹنگ میں پھر کوئی باردرسی پیٹنگ لیا جائے گا لیکن یہ اب آپ کو بتا دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے بھی جو پروگرم دیں چاہے وہ کارے جنگے نکھانے کا پروگرم تھا چاہے وہ مشن یوپی کا پروگرم تھا چاہے وہ ساست پوچھ کے پروگرم تھے وہ اب تک سکیت ہے جب تک ہماری بات چیت چل رہی ہے اگر بات چیت سرکار کرنے بند کر دیتی ہے تو یہ جیسے کہ کیسے کچھ چاپ ہو جائے گا لیکن تو دوگر کو بھی ٹک نہیں ہو رہی تو میٹنگ بندی ہے کہ کل پھر گلوات باندائیں گو سرکار سے چلی تھی وہ بات سیرہ نہیں چڑھی وہ بیچ میں ہی رہ گی اس میں بھی یہی مکتے تھے کہ جو صحیح دویاں کو معاوضہ ملے ان کے آدھرکوں کو نوکری ملے اور جو اس کے صحیح دویاں کے صحیح ہوگی لوگ ہیں اگر کسی باہی ناروائی کی ہے وہ واپس ہو جیسے ازلے کے لائزن سون کو سرکار نے نوٹیس دے دی ہیں اور اس طرح جیسے کئی اور بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے بات چیت کے لئے بلائے دیں بات چیت اچھے مول میں ہوئی ہے لیکن سرے نہیں چیتی ہے وہ بات چیتے ہیں مالی سرادہ کرو وہ لیکن سرکار کے لئے سیمت نہ داری ہے لیکن کل ملا گئی یہ ہے کہ وہ بات سرے نہیں کی اب ایک ایک بات کیا جائیں لیکن ہریانا سرکار کے تحق ہریانا سرکار کے انڈر جو فیصلے تھے وہ سیرے نہیں چلے وہ بیچ میں لٹکتے ہیں اور ہمیں امید تھی کہ شاید آج